اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک بریک کے بعد ہم اب دوبارہ اپنے پروگرام کو شروع کریں گے لیکن پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں اپنے سٹوڈیوز میں موجود ایک اور اپنی مہمان کا تعریف آپ سے کرانا چاہوں گی جنہوں نے ابھی ہمیں بریک کے بعد جوئن کیا ہے تو اس طرح ہماری سٹوڈیوز میں موجود ہیں محترمہ تعظیم جعفری صاحبہ اسلام علیکم ویلکم تیو دو شو اور ناظرین یہ ہماری برمنگرم کمیونٹی کی بہت ہی معروف شخصیت اور برمنگرم کمیونٹی میں بہت ہی ایکٹیو ممبر ہیں اور کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے ایم شور آپ سب ان کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں گے اور کسی تعریف کی محتاج نہیں جانی پہشانی شخصیت ہیں اور برمنگرم کمیونٹی نے بہت شایلہ بہت ہی پاپیلر ہے اور بہت سرگرم رکن ہے تو اب میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس سے پہلے ناظرین میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز آپ کال کریں ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں لائف کالز کے ذریعے آپ ہمارے پروگرام میں شریک ہوں اور ہمارے دسکشن کا حصہ بنیں اپنی رائے کے ساتھ اور اس کے علاوہ آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں ایمیل کے ذریعے تو ناظرین اب اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنی نئی مہمان محترمہ تعظیم جعفی صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ اس جو ہمارا آج کا موضوع ہے جیسے ناظرین کو میں نے بھی بتایا کہ صبر ہم نے آج کا موضوع رکھا ہے تو آپ سے گزارش کروں گی کہ اس پہ آپ کچھ تھوڑا اپنی رائے کا اظہار کریں کچھ صبر کے بارے میں کچھ بتائیں کچھ گفتگو کریں ہمارے ناظرین کو بھی کچھ بتائیں صبر تو بہت ضروری ہے بے شک زندگی ہر قدم کیونکہ پیدا ہونے وقت جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے تو اگر اس کے پاس صبر نہیں ہے تو وہ بہت مشکل ہے اس کو پالنا بے شک تو بچہ باپ بہتاش نہیں کر سکتا بچہ کی پرورنش میں کتنے زیادہ صبر کا تو بچہ شروع سے ہی جو ہے وہاں کے قدم پہ سلیے تو جنت بس دیکھی ہے ایسی جنت تھوڑی اللہ نے ماں کے قدموں کی نیچے رہی ہر رات ایک ایک پال دیکھتی ہے کہ بچہ اٹھیک ہے اپنے لیند وہ گھما دیتی ہے اور بچے کا صبر سے بس بچے کو پال ہی ہوتی ہے بے شک تو اگر آپ کے پاس صبر نہیں ہے تو بچہ پالنا بے شک ناممکن ہو جاتا ہے ناممکن بے شک جب ہی تو اللہ نے ماں کا درجہ اتنا بلند رکھا ہے کہ تین دفعہ ہمارے رسول اکرم میں فرمایے ماں کو کس کو سب سے پہلے کس کا اتنام کن ہو تو ماں کا تین دفعہ کہا نہیں ماں پھر اپنے باپ تین دفعہ ماں پھر ایک دفعہ باپ کا یعنی ماں کا درجہ تین گناہ زیادہ ہے صرف اسی وجہ سے ظاہر ہے کہ ماں کا مرتبہ اللہ تعالی نے اتنا بلند رکھا ہے صبر نہ صبر ہے اولاد کی تربیت میں اولاد کو پالنے میں بچہ زندگی موت کا سوال ہوتا ہے ماں کے بے شک صبر سے بچہ پیدا کرتی ہے اور اگر مرد ایک بچہ پیدا کر دے نو افنس مرد دوسرا کو بھی دنیا میں نہ آئے وہ ایک دم بول جاتی ہے وہ اتنا خدا نے صبر دیا وہ اتنا محبت اتنا اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی طرف سے ماں کے اندر اللہ تعالی نے خود اتنا صبر ڈال دیا نا کہ رتبے کو اچھی طرح نبھائے بچے کو پالنا پیدا ہونے سلے کر کے بڑے ہونے تک وہ صبر کرتی آتی ہے اور صبر ہر ہر لمحے پر اس کو کرنا پڑتا ہے جیسے کہ میاں آتا کام سے وہ بھی تھکا ٹوٹا اور سا رہا کر کے بچوں کو بھی پھر بھی جب وہ آتا اور اس کو آف لوڈ کرنا ہوتا ہے اس وقت بھی جب اس کو خیال ہوتا ہے کہ میاں آیا ایسا اس نے بول دیا اس کا کام کا پریشر ہوگا پھر بھی وہ صبر کرتی ہے اور اگر گزارہ دو وہ پیے جو گاڑی کے چلتے ہیں وہ عورت کی وجہ سے چلتے ہیں کیونکہ وہ صبر میشا وہ صبر کرتی وہ کہتے ہیں کسی نے کہا تمہارے ساتھ بڑے اچھا ہے تمہارا میاں بڑا اچھا ہے تمہارے سانس بڑی اچھی ہے تمہارا سوسر بڑی اچھی ہے وہ صبر کر کے سب کو برداشت کر سب کو اچھا پیش آتی ہے جو اچھا پیش سانس سوسر کو بھی آئے اپنے میاں کو بھی اچھی بن جاتی ہے ہر ایک کی نظر میں صبر کی وجہ سے صبر کا پھر بہت میٹھا ہے بے شہر سب اور یہ تھوڑا سبر داشت یہ بندہ کر لے تو وہ بہت آکھے جب بھی اللہ تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے کیونکہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ تو ظاہر ایک ماں جو ہے ایک عورت اور ماں کے روح میں کتنا سبر کرتی ہے تو ظاہر اللہ تعالی اس کا اتنا عجر عظیم رکھا ہے ماں کا کتنا بڑا عجر ہے یہاں پہ آپ نے چھوٹا سنایا ہے ہمیں سناریو اس میں میں کہوں گی عورت بیچاری صبر کر رہی اور آدمی شکر کر رہا ہے کہ کتنی اچھی عورت میری ہے تو صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزرتی ہے تو بیشہ کہ صبر ہماری زندگی کے لئے بہت ہی اہم ہماری فطرت کے لئے ایک بہت ہی اہم جز ہے اور دیکھیں ہماری رو مارڈل ہے بی بی فاطمہ سلام سلام اللہ اللہ صلی اللہ صلی اللہ 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 دیکھیں انہوں نے کس طرح اپنے گھر میں گزارا کیا اگر ان کے مثال دیکھیں وہ اپنے گھر میں انہوں نے بھوکا رہتا بی بی کے صبر کے تو کوئی مثال ہی نہیں ہے اور ان کے صبر کے تو ہم اتنی خواب کے پا بھی اتنے ہم نہیں پاسکتے جو ان کے صبر کا جو میار تاش جیسے کہ ہمارے لڑکے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے جہیز کے یہ بھی چاہیے ان کو جہیز میں کیا ملا بشتر دیکھو بس ہے نا اسی طرح ایک بس بی بی فاطمہ کے نام پر مجھے وہ یاد زندگی کا واقع چھوٹا سا تو ایک دفعہ کسی شادی میں بلا آیا بی بی خدیجہ کی اور جناب فاطمہ زہرہ بچی چھوٹی تھی اس وقت شادی میں جانے کی تیاری ہونے لگی تو جناب خدیجہ نے جناب فاطمہ زہرہ کو کپڑے پہنائے اور خود بھی تیار ہوئی تو بی بی فاطمہ کا جو لباس تھا وہ سیدہ سن یعنی بلکل ایسا جیسے شادیوں میں پہننے کا جس طرح ہوتا ہے تو معمولی سا لباس انہوں نے پہنا دیا اور خود بھی اسی طرح تیار ہوئی کیونکہ زہرہ بی بی خدیجہ کی تو جو کوئی پتا ہے دنیا تاریخ کو پتا ہے کہ ساری دولت وہ ظاہر ہے اسلام پر خرش کر چکی تھی تو گھر میں تو ان کے پاس جو بھی معمولی کپڑے تھے وہ پہن کے اور جناب اسی سلام اللہ کو شادی میں جانے کے تیار مہین تو بی بی فاطمہ نے اپنے لباس کی طرف دیکھا اور اپنی ماں سے کہا کہ امہ یہ میرا لباس تو شادی کے پپڑوں کی طرح نہیں ہے تو بی بی خدیجہ نے فرمایا کہ بیٹی آپ کا شہرہ خود اتنا زیادہ روشن اور اتنا منور ہے اور اتنی اس کی نور ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ کے نور سے پورے شادی روشن ہو جائے گی اور آپ کو کسی چہرے کا نور ہے وہ پورا آپ کو منور کر رہا آپ کو کسی لباس کی ضرورت نہیں ہے سبحان اللہ تو بی بی فاطمہ زہرہ بلکل خوش ہو گئی بی بی خدیجہ کے بیان سے اور پھر دونوں ماں بی تی شادی میں چاہیے لیکن بی بی فاطمہ نے ایسا چھوٹی بچی تھی چھے سات سال کی بچی تھی جس وقت کا یہ واقعہ ہے بلکل صبر سے جو ہاتھ کی ضرورت ہے میں تک چھتی کام کار کر کر تو انہوں نے کہا رہا کہ آپ تسبیح پڑھا کریں وہ تسبیح زارہ ہم پڑھتے ہیں اس وقت ان کو سبر سے بس وہ مان دیا باپ کی بات وہ تسبیح کرنا شروع کرتے ہیں تسبیح زارہ اس وقت سے ادا ہوئی یہاں بڑا بہترین انگلیش کا سینگ ہے کہ پیشنس is not the ability to wait ہم سمجھتے ہیں کہ برداشت کرنا ہے تو برداشت کر رہے ہیں بس وقت گزر جائے گا نہیں اور اٹیٹیٹیٹ کا پرابلم ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں وہ پیشنس نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے جب ہم بات کرتے ہیں عورت اور مرد کے مقابلے کی تو اللہ تعالیٰ نے عورت میں زیادہ اس چیز کو رکھا ہے کہ عورت قوت برداشت زیادہ ہے اسی لئے عورت گھر کو بناتی بھی ہے اور گھر کو بگاڑنے کی بھی ability رکھتی ہے تو اس کے اندر سبر کا مادہ ہے اسی لئے کہ عورت سبر کرنا ہر مقام پہ سبر کرنا اس کے لئے اور یہ نہیں ہے بیچاری بہت مظلوم ہے بہت معصوم ہے نہیں بلکہ یہ آیا ہے کہ سبر خابل ستائش ہے سبر مجبوری ہے ناومیدی نہیں ہے بیچاری کے پاس کچھ چارہ نہیں اس لئے وہ سبر کرے گی بلکہ یہ خابل ستائش جوہر ہے انسان کے پاس اگر استعمال کرتا ہے انسان تو وہ ترقی سے ہم کے نار ہوتا ہے وہ کامیابی سے ہم کے نار ہوتا ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم آج کل کے دور میں ہر چیز میں مقابلہ کرنے کی ہر چیز میں اپنے آپ کو کمپیر کرنے کی کوشش کرتے دوسروں سے کہ ہم دوسروں سے بڑھ جائیں ہم دوسروں سے اس مقابلے میں آگے سبقت لے جائیں لیکن یہاں پہ خران مجید میں کیا ارشاد فرما رہا ہے خدا تعالیٰ کہ اے ایمان والو سبر اختیار کرو اور سبر میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو مقابلے کیلئے تیار ہو جاؤ اور اللہ کا خوف رکھو اور تم فلا پا جاؤ یعنی فلا پانے کے لئے سبر ہونا کتنا ضروری ہے اور ہم دوسرے چیزوں میں دنیاوی چیزوں میں مقابلے بازی کرتے ہیں لیکن جب ہم بات آتی ہے ان سابرین کی ان کی تعلیمات کی تو ہم اپنا سبر کا دامن چھوڑ دیتے آج کل سارے رشتے جیسے میں نے پہلے کہا آج کل جتنے بھی مسائل چل رہے ہیں کمیونٹیز میں ہماری سوسائیٹی میں ہمارے گھروں میں وہ سبر کی دامن ہمارے ہاتھ سے چھوڑتا جا رہا ہے ہم سبر کرنے کیلئے تیار ہی نہیں ہم سمجھتے ہمارے انہوں نے پھر آپ جیسے آپ نے واقعہ بیان کیا بی بی فاطمہ زہرہ کہ انہوں نے بوسیدہ لباس میں گئی لیکن ان کے پاس اختیار تھا جن کے پاس فرشتے آکے ہلے برشت لے آتے تھے درزان ان کے بچوں کے جوڑے لیکن یہ ہم جیسے انسانوں کے لئے سبق ہے کہ دیکھیں یہ ہے درس یہ ہے معصومین کی تعلیمات کہ اختیار ہوتے ہوئے آپ اس چیز کو خدا کی خوشنودی کے لئے اب ہمیں واقعہ کربل میں امام حسین کے وقت شہادت ملائک کی فوج آئی جنات کی فوج آئی انہوں نے کہا کہ امام اگر آپ ہمیں اشارہ کریں ہم تحس نحض سفایہ کر یہ میرا امتحان ہے خدا کے خوشنودی کے لئے مجھے یہ سبر کرنا ہے تو یہ سبر اختیار میں ہوتے ہوئے جیس اور آپ دیکھیں کتنا انسان کو سکون ملتا ہے چھوٹی سی اگزامپل ہے جب ہم کسی کو ماف کرتے ہیں تو ہم نے ماف کیسے کیا ہم نے ہمارے ساتھ زیادتی کی سب کچھ کیا لیکن ہم نے کس طرح اس کو ماف کر دیا اس لئے ہم نے خدا کی خوشنودی کے لئے اس کو ماف کیا آج میں اس کو معاف کر رہا ہوں آگے خدا مجھے ماف کرے گا تو ہم نے سبر کیا اپنے نفس پر کنٹرول ہر چیز کو مجھے چاہیے ہوتا تھا جلدی سے وہ مل جائے مجھے میں سبر نہیں کر سکتی تھی لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ غلطیاں تھی میری میں نے غلطیاں کی تھی اپنی زندگی میں لیکن سبر جو انسان سبر کرتا ہے کتنا خوبصورت ہم آئے عام زندگی میں استعمال کرتے ایک دوسرے کے ساتھ ہم شیئر کرتے لیکن واقعی ان لوگوں کے لئے کامیابی اور خدا نے کہہ دیا ہے خوران مجید میں کہ ان کے لئے ہے جو سبر کرتے ہیں اور ہر موڈ پر سبر کرنا سیکھنا چاہیے لڑکیوں کو جو میں پروگرام ٹی وی پر بندن کرتی ہوں اور جب مشکلات دیکھتی ہوں سوسائیٹی میں کے رشتوں کے حوالے سے بہت سی مشکلات ہیں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ کیوں مشکلات ہے اور پھر آخر میں نظر آتا ہے کہ صبر آپ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمیں مل جائے لڑکی جب اپنے گھر جاتی ہے تو وہ کہتی ہے بس چوہر کے چیزوں کا دنیا میں حاصل کر سکتے ہیں لیکن جو زمانہ تھا ہمارے ماباپ کا ان کو سٹرگل کرنی پڑی تھی ان کو ویٹ کرنا پڑا تھا انہوں کے پاس سروت دنیا کی ہیں لیکن آج کل صبر کا مادہ ہی نہیں ہے وہ چاہتے کہ ساری چیزیں اور جب رشتہ تلاش میں اللہ نے زیادہ ڈالا ہے اور زیادہ ہونا بھی صحیح بات ہے آپ نے بہت اچھی گفتگو ماشاءاللہ نکت زیدی صاحبہ اور انشاءاللہ مجھے تو امید ہے میرے ناظرین آپ کی گفتگو سے بہت مستفید ہوں گے ماشاءاللہ بہت ہی کامیاب اور پر بس اللہ خبول کریں یہ کعویش جو آپ ماشاءاللہ سے لے چل رہی ہیں جو ہماری زاکرہ فرحط سیدہ فرحط صاحبہ ماشاءاللہ سے کعویش ہیں بلکل یہ کہتے ہیں کہ بہت خوبصورت پلیٹ فارم ہے اور اس سے بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے اور خواتین کی صلاح جو ہے وہ اس پلیٹ کے چینل سے مختلف پروگرام ساتھ تو یہ عورت کی اصلاح کے لئے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج کل کیا ہے لوگ دوسرے کو کچھ کہتے بھی نہیں ہے کہ اگر کوئی غلط چیز ہو اپنے بارے میں ہمیں کچھ کہہ رہا ہے تو ہم بلکل افنڈ ہو جاتے ہیں یہ نہیں دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے بلکہ یہ دیکھو کہ کہ رہا ہے بلکہ بے شکر یہ دیووارس ریٹس زیادہ ہو گئے جو آپ دیکھیں کہ پہلے ہمارے وقت اس وقت کوئی ڈیوارس کا نام لے تو بس ناپس دیدہ ہو ہے خدا کی بس برداشت وہی بات ہے صبر کی کمی صبر کی کمی وہ رشتوں کی ٹوٹنے کا جو خاندانوں میں جو گھروں میرے خاندانوں میں رشتوں کے ٹوٹنے کا مین جو سبب وہ یہی ہے صبر کی کمی ہمارے وقت تو یہی کہ آگیا تھا بس سابت کی ہوگی وہ آپ کا گھر ہے اور جو ہے آپ تو شایدی کے جوڑے میں جا رہی ہیں اور اس گھر سے آپ کفر پہنگ کرنے نکل بس یہی ہم نے بیٹے میں بانگ گھر بس یہی ہمارے دماغوں بات بٹھا جاتی کہ آنا خوشی سے آنا مگر نراز ہو نہیں آنا بلکل اگر نراز ہو گھر جگہ نہیں آنا اور اب یہ ہوتا ہے کہ اور بات ہو بھی جاتی تھی تو ماں باپ کہتے تھے کہ تم غلط ہو برمی جو راوی ہے بہت معشور راوی ناصر الدین توسی روایت کرتے ہیں کہ سبر ناپسندیدہ چیزوں کو برداشت کرنے کا بشک بلکل ناپسندیدہ چیزوں کو برداشت کرنے کا نام بشک یہ نہیں یہ چیز نہیں تو صبر کر لیں نہیں جو ناپسندیدہ چیز ہیں جیسے یہی آپ نے کہا کہ جہاں جا رہے جس گھر میں جا رہے وہاں پہ وہاں سمار کر ہی نکل نکل چیزیں ہماری مرضی کی خلاف ہوتی ہماری پسند کی خلاف ہوتی لیکن ہم ظاہرے کے جو صبر کرنے مالی جو خواتین ہیں رہتی ہیں برداشت کرتی ہیں راوی یہی فرما رہے ہیں کہ ناپسندیدہ چیزوں کو برداشت کرنے کا نام صبر ہے بشک اور پھر اس وقت تو یہ ہی تھا پھر محول کیسے ہے اور آج کال یہ ہوتا ہے کہ بس جی تھوڑی لڑکی کو تکلیف ہوئی وہ جہے گھر میں گئی اور ماں باپ کہتے کہ بھائی دیکھو بھائی ہمارے تو اتنی لادلی بیٹی آپ لوگ اس کو یہ کام کروا تو کبھی گھر میں کی نہیں ہمارے گھر میں تو ڈش واشر آپ اس کو ہاتھ ہو ہائے ہائے یہ کیسے ہوگئے نہیں آپ گھر نہیں جائے گی آپ دش واشر نہیں لے گی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بھائی بھائی بس آخر میں کیا ہوتا بیٹی آپ کو روکنا بے شک یعنی جیسے آپ نے کہا گھر گئی بچی اپنے میں گئی تو یعنی یہ بے صبرہ پن ہوا فرماتے ہیں کہ صبر کا مطلب ہے اپنی تکلیفوں کے اظہار سے اپنے آپ کو روکنا آپ دنیا والوں کے سامنے اپنی تکلیفوں کو اظہار نہ نہ بے بے صبرہ پن ہی آپ بے شک اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ظاہرے کے جب آپ اللہ تعالیٰ سے خاموشی میں گفتگو کر رہے آپ اپنے نمازوں میں گفتگو کر رہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے آپ بے شک اپنی تکلیفوں کا اظہار کریں ظاہرے اللہ تعالیٰ سے نہیں کہیں گے لیکن آپ اس طرح سے شک کے ساتھ کریں تو یہ اپنی تکلیفوں کا اظہار کرنا یہ بھی صبر کے منافی خدا کی ذات امتحان لیتی بہت صفحہ اتنا دے کر امتحان لیتی آپ کیا کریں گے پھر نہ دے کر امتحان لیتی اس میں بھی یہ ہے سبحان اللہ یعنی کہ آپ دیکھیں اگر آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے تو آپ نے پھر اچھی بری بارداش کرنی اگر آپ صبر کا دامن چھوڑ دیں گے وی صبر ہو جائیں گے اگر کسی موت کے اوپر دیکھتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں باز دفعہ میں دیکھا ہے واقعی میں ان لوگوں کو اور یہ اگر ان کے قابل ستائش ہیں وہ لوگ جو صبر کے اوپر دکھاتے کہ ماسومین کو تو ہم کہتے ہیں وہ تو ماسومین ہیں وہ تو صبر کر سکتے ہیں لیکن میں عام زندگی میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے اللہ کوئی نعمت لے لیتا ہے اولاد شہادت ہوئی تو ان کے ماباپ نے سجدہ شکر کیا کہ خدا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی بڑی سعادت سے نوازا کہ ہمارے بیٹے کو شہادت کا درجہ ملا دوسرے کہ ہمیں سعادت ملی کہ ہمارا جوان بیٹا چلا گیا تو لیکن اس کا عجر کتنا بڑا بڑا عجر ہے اور آپ اس شہید کے والدین مطلب پہلائیں گے تو اس میں صبر کا یہی ہے کہ اگر تم سے اللہ تعالی نے کوئی نعمت لے لی تو اس پہ شکر کرو یہ بھی ایک صبر کا طریقہ شکر کرو اور تمہیں اللہ تعالی نے جب نعمت دی تو اس کا انفاق کرو لوگوں میں بانٹو انفاق کرو لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرو یہ نہیں کہ سالہ کچھ اپنے بس اس کو چھپا کر بیٹ جاؤ تو یہ بھی ایک صبر کا طریقہ ہے جب نہیں ہے تو شکر کرو اور جب ہے تو انفاق کرو یہ ساری چیزوں میں دیکھیں اتنی حکمت ہے نا اگر آپ دیپ داؤن لے اس کا مفہوم سمجھیں کہ جب آپ کسی کو چیز دیتے ہے آپ دل کو کتنی سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کو کتنا اندر سے روح کتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ مطمئن مطمئن ہوتا ہے اور روح آپ کی حشار بیشار سا آ جیسے آپ چیارٹی ایویمس کرتے ہیں تو سارا پیسہ کٹا کرتے اور سارا دے دیتے ہیں کہتے ہیں کہ بیشارے ان پر نصیبت آئی ہوئی ہے تو ان کی ہم نے مدد کی اور بڑی وہ ساتھ ساکشن ہوتی تو بس یہ اسی لئے کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس اللہ نے تمہیں کچھ نعمت دی تو نفاق کرو تو اس میں بھی اپنے چیز جو میرے پاس ہے اس میں میں نکال رہی ہوں کسی کے لئے تو وہ بھی ایک طرح صبر ہوا اپنی ظاہرے کے نعمتوں کو دوسرے میں بانٹنا بھی اس پہ بھی صبر کہلاتا ہے شہادث کا خیار بین نکیت کہ ہاں درست ہم کربلا سے بھی لے سکتے ہیں کہ وہ بیویاں کس طرح انہوں نے صبر کی ہمارے جیسی ہوتی تو میتہ اپنے کہتی ہم سب ایک کسی 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 ہم ہم تو صحیح چھتے کہ ہائے ہم نے اتنا جوان کیا اور دیکھو بھئی انہ ان کے صبر کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی ان کے صبر کی موز کے موز میں ہم مہدر لے آئے اور ان کی میں کہوں گے کہ سبحان اللہ وہ وہ مائے ہیں جو صبر کی مانگ رہی ہیں ہمارے بچوں کے شہادت ہو اور بچوں کو میدان جنگ تیار کر کر اپنے بچوں کو ہاتھوں سے ان کے اندر جذبہ جذبہ پیدا کیا جوش جذبہ پیدا کر اپنے تربیت سے اس دوران یعنی بخاعدہ جو ان کی تیاری میدان میں جنگ میں بھیجنے کی جو تیاری ہو کر رہی تھی وہ مائے وہاں پہ علی قاظم کا انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ کو موت کیسے لگتی تو انہوں نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ شہد سے زیادہ شیری تو وہ جو ہے کہ اس طرح سے ان کو موت کا کوئی فکر نہیں اور یہ سب مائے ہیں اور یہ صبر انہوں نے جو اپنے میں بچوں میں وہ پیدا کیا ہے رضا الہی کے لیے جو ہے وہ صبر کیا تو خدا تعالیٰ نے پھر کہتے ہیں نا خدا تعالیٰ کو جن ہستیوں سے زیادہ محبت تھی ان کو زیادہ انتحان میں ڈالا ان کے صبر کی زیادہ عزمائش ہوئی ہم لوگ تو زیادہ سے عزمائش کے اوپر وہ ترپ جاتے ہیں کہ بس خدا نے ہمیں یوں چن لیا اور واویلہ مچا دیتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ خدا تعالیٰ کی حکمت ہے ہر کام میں جو چیز ہمیں ملی ہے وہ نعمت ہے جو نہیں ملی اس میں حکمت ہے خدا کی تو واویلہ مچانے سے ہم کیا حاصل کر لیں گے جب ہی تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے جو آیت میں نے بھی پڑھی تھی آیت نمبر دس انما یعفت صابرون عجرہم بغیر حساب جنہوں نے صبر کیا انہیں پورا پورا عجر ملے گا بغیر حساب وہ کتاب دیں یعنی کوئی حساب کتاب نہیں بس بندے تو انہیں صبر کیا اور یہ تیرا عجر ہے اللہ تعالیٰ کا عجر جب اللہ تعالیٰ جسی عجر دیتا ہے بہترین عجر ہوتا ہے اس میں تو ہمیں کوئی question کرنے ہی نہیں چاہیے تو بس الحمدللہ بس پروردگار بس اب یہی دعا کروں گے پروگرام کے این میں ناظری رب ہمارا پروگرام اب اقتتام کو پہنچ رہا ہے تو اب میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں اپنی مزبان کا دونوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہوں گے اپنی اتنی اچھی گفتگو سے ہے ہمارے پروگرام کو رونک بکشی ماشاءاللہ اور اتنی اچھی پرنور گفتگو اور اللہ ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ہمیں زندگی میں ہر لمحے ہمیں سب کی تلقین فرمائے خدا تعالی اور ہم سب کو نیک ہدایت دے اور ناظرین آپ سب کبھی میں شکریہ آدھا کرنا چاہوں گی پروگرام دیکھنے کا اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی پلیٹ فارم سے آپ اس پروگرام کو دیکھنا نہ بھولیں دو پہر ایک بجے سے دو بجے تک اور ایک نئے موضوع کے ساتھ اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ اس وقت تک کے لئے اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ